بسم اللہ الرحمن الرحیم معنون سازی کرے اور اس معاملے کو پارلیمنٹ کی طرف عددیہ نے بھیج دیا اور کہا ہے کہ ہم نے پڑے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ معاملہ پارلیمنٹ کی جانتی بھیجا ہے تو اس طریقے سے انیس اگس کو جو نوٹیفکیشن جاری ہوا پھر اس کے بعد دوسرا نوٹیفکیشن جاری ہوا پھر اس کے بعد جو ملاقاتیں ہوئیں جو جو معاملات ہوتے رہے وہ سب کے سب اب ماضی کا قصہ بن چکے ہیں ایوان وزیراعظم کے نوٹیفکیشن سے جاری ہونے والی کہانی ایوان صدر سے گھومتی ہوئی وزارت قانون سے گھومتی ہوئی کابینہ کے عراقین سے گھومتی ہوئی اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سے گھومتی ہوئی اب پارلیمنٹ کے کورٹ پہ جا پہنچی ہے اور پارلیمنٹ کی اوپر ایک بہت بڑی اور بھری ذمہ داری آئید ہو گئی ہے کہ اس نے چھ ماہ کے اندر ایک موثر قانون سازی کرنی ہے رولز کے حوالے سے آئین کے حوالے سے اور بہت سارے س حوالات اب جنم لے رہے ہیں کیونکہ اٹھائیس مئی دو ہزار بیس کو جنرل کمر باجوا کا آخری دن ہوگا اگر اس حوالے سے قانون سازی نہیں ہوتی تو پھر کیا معاملہ ہوگا یہ معاملہ دوبارہ عدالت میں آئے گا کیا تین سال کی مزید توسیح ہو سکے گی کیا آرمی چیف کے جو ٹینیور پوسٹنگ ہے جس کا آرمی ایکٹ کے اندر مدت کا تعیون نہیں ہے اب وہ کیا تین سال سے بڑھا کر چار سال تک کر دی جائے گی کیا جس طرح سے جو کی اپوائنٹمنٹس ہے جس طرح سے چیف الیکشن کمیشنر کی اپوائنٹمنٹ ہے چیرمن نیپ کی اپوائنٹمنٹ ہے اس میں وزیرعظم یعنی لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی جو مشاورت شامل ہوتی ہے کیا اس اپوائنٹمنٹ میں بھی کوئی اس طرح کی چیز رکھی جا سکتی ہے کہ اس کی مشاورت کے ذریعے معاملے کو آگے بڑھایا جا سکے کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوائے جنگی حالات کے یا جنگ کے علاوہ کسی بھی صورت میں ایکسٹینشن ی مدت ملازمت میں توسیح نہ ہو سکے یا پھر اگر توسیح ہو تو اس کی جو لیمٹ ہے وہ مختص کر دی جائے کہ وہ چھے ماہ یا ایک سال سے زائد نہ ہو تو بہت بھاری بھر کم سوالات ہیں بہت بڑے بڑے سوالات ہیں اور جو پارلیمنٹیلینز ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے کیونکہ وہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ایک تاریخی دستاویز جو ہے وہ تیار کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور سب سے بڑا جو معاملہ ہے سب سے زی زیادہ جو مشکل ہے وہ خود وزیراعظم عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کے لیے ہوگی کیونکہ وہ لوگ جنہیں وہ چور کہتے رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو وہ لوگ جنہیں وہ ڈاکھو کہتے رہے ہیں پاکستان پیٹلز پارٹی کو وہ جنہیں وہ کہتے رہے ہیں کہ یہ پہلی اسمبلی ہے جو ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے یعنی مولانا فضل ریمان صاحب کو اب حکومت کو اگر قانون سازی کرنی ہے اور جس کی انہوں نے انڈر ٹیکنگ بھی ہے عدالت کے اند کہ وہ چھ ماں میں یہ قانون سازی کریں گے تو یہ قانون سازی بغیر اپوزیشن کی مشاورت کے یا بغیر اپوزیشن کے تعاون کے ممکن نہیں ہوگی تو بہت بڑا ایک سوال یا نشان ہے پاکستان کی جو پولٹیکل فورسز ہیں ان کے لیے کہ کیا وہ کنسنسز بیلڈ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے اور اگر کر پائیں گے تو پھر آخر اس کے اندر کن کن چیزوں کو سامنے رکھیں گے اسی قسم کے سوالات اور یہ جو آج سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ ہوئی ہے اس سے قبل ہ ہوتی رہی ہے دور اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے میرے ساتھ بہت معزز محترم مہمانان موجود ہیں سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ بار کے سابق صدر محترم جناب یاسین آزاد صاحب اسلامباد سے مجھے جوائن کر رہے ہیں معروف خانوندہ ممتاز وکیل محترم جناب اکرم شیخ صاحب اور کچھ ہی دیر میں مجھے جوائن کریں گے اور موجود ہیں سپریم کورٹ بار کے وائس شیئرمن محترم جناب عمجر شاہ صاحب اکرم شیخ ص سارے معاملے کو اب جو چھ ماہ کی ایک مشروط جس کو کہیں کہ اجازت دی ہے توسید دی ہے اگرچہ عدالت یہ کہتی رہی ہے کہ آئین میں یا قانون میں کہیں کوئی اس کا ذکر موجود نہیں ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت نے اس پورے معاملے کو مکمل طور پر انڈو نہیں کیا ایک تھوڑا سا روم کریئٹ کیا ہے پارلیمنٹ کے لیے پولیٹیشنز کے لیے کہ چلے وہ اب اپنی ذمہ داری اٹھائیں اور یہ جو جو قباحتیں ہیں جو جو فلاؤز ہیں اس کو دور کریں میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ قانون میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں تھی اور قانون اس بارے میں مکمل طور پر خاموش تھا اور عدالت میں جو بحث ہوئی اس کے نتیجے میں یہ بات ظاہر ہوئی جو اپنے طور پر تحقیق سے پہلے بھی مجھے معلوم تھی کہ جو پہلے توسی ہوتی رہی ہے وہ جنرل مشرف نے کی ہو جنرل زیاء الحق نے کی ہو یا کسی بھی فوجی جنرل نے کی ہو وہ ملٹری لاؤز کے پیرامیٹرز سے باہر تھی دستور پاکستان تو آتے ہی موطل کر دیتے ہیں جو بھی آمیر آتا ہے وہ سب سے پہلے بڑی رکاوٹ دستور پاکستان کو سمجھتا ہے اس لئے وہ دستور پاکستان سے چھوڑا لیتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ملٹری کا اپنا ایک جو ڈسپلن ہے جو ہمارا آرمی ایکٹ 1952 ہے یہ بلکل ریپلی کا ہے انڈین آرمی ایکٹ 1931 کا جو ہم نے ایڈاپٹ کیا انڈیپنڈنس کے بعد اور اس کے جو ریگولیشنز اور جو رولز ہیں وہ سرہ سر جی ایچ کیو میں ایک ڈسپلن فورس کے رولز ہیں سیلف پروٹیکٹیو لیجسلیٹف انسٹومنٹس ہیں تو افواج پاکستان نے کسی بھی دور میں یہ پسند نہیں کیا کہ کوئی بیرونی مداخلت ان کے معاملات میں ہو ان کا نظم کا معاملہ ہو ان کا اپنا افسران کے ڈسپلن میں پروسیکوشن کا معاملہ ہو فیلڈ کورڈ مارشل کا معاملہ ہو ان کی اپنی جو انڈسپلن یا مس کانڈکٹ ہے اس بارے میں وہ بالکل سیلف کنٹینڈ اور سیلف سیفیشنٹ ریگولیشنز اور ریگولیٹری ریجیم انہوں نے بنائی ہے اب یہ جو ٹینئور کا تعلق ہے اس کا اس لیے کوئی تعلق نہیں تھا کہ ٹینئور ایک فرض یہ کیا جا رہا تھا کہ تین سال کا ٹینئور ہے اور ساٹھ سال کی عمر میں ایک جرنیل کو ہر طور پر ریٹائر ہونا ہے اس میں کباہتیں کہاں سے داخل ہوئیں جب ایک فوجی آمر نے ٹیک اوور کیا اور وہ گیارہ سال تک حکومت کرتا رہا تو ظاہر ہے جتنے بچارے اس کے افسران تھے جن کو لیجٹمیٹ ایکسپیکٹنسی تھی کہ وہ بھی سالار آزم کا مرتبہ دیکھیں گے اس پہ فائز ہوں گے قیادت و سیادت کا جو ملکہ سلیم رکھنے کے باوجود ان کو دور رکھا جاتا رہا تو اس وجہ سے کہ ہمارے ہاں تو ایک پوری کانسٹیٹوشنل لائف جو ہے تاتل کا شکار تھی اسی طرح جنرل شرف کے دور میں ہوا تو یہ جو ڈیموکریٹک پرنسپل ساری ادوار کے ہیں اس میں فوکس یہ ہے کہ انسٹیٹوشنل سٹینس جو ہے وہ مقصود ہے ادارتی طاقت فوج کے ادارے کی بھی بطور ادارے کے طاقت زیادہ مقدم اور محترم ہے اور اس کے سربراہ کی تقریم بھی ایکلی واجب الاحترام ہے یہ جنرل باجبا صاحب کی ایکسٹینشن کا جو معاملہ تھا اگر یہ اس بارے میں حکومت بات کرتی کنسنسس سے اپنے پولیٹیکل ایڈورسری سے تو میں نہیں سمجھتا میں نے کسی جماعت سے اس بارے میں کوئی دو آرہ نہیں دیکھی لیکن اگر حکومت مچان پہ جا کے چڑھ کے بیٹھ جائے اور لوگوں کو جس طرح آپ نے جو جملے دورائے میں چونکہ کسی سیاسی جماعت سے وابستہ نہیں ہوں میں اس کا عیادہ نہیں کروں گا آپ کی بات کو اڈاپٹ کرتا ہوں جو کچھ ہمارے وزیر آزم اور جو کچھ ہمارے ان کے ساتھی کہتے رہے وہ یقیناً ایسی فضاء نہیں تھی جس میں ایک کنسنسس اورینٹڈ ڈیسیشن کیا جا سکے افواج پاکستان مچان سے نیچے اترنا ہوگا اور میں ایک بات سن میں ارز کروں یہ جو میرے ذہن میں کوئی ابحام نہیں ہے کہ قومی سلامتی کے عمور پر پاکستان کی ہر سیاسی جماعت اتنی ہی محب الوطن ہے بلکہ ہو سکتا ہے حکمرانوں سے تھوڑی سی زیادہ محب الوطن ہو ان کی حب الوطنی پر میں سوال نہیں اٹھا رہا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں وہ اتنی ہی محب الوطن ہے جتنی کہ حکومت محب الوطنی کے دعویٰ کر سکتی ہے یاسین عزیز صاحب اب یہ چھے ماہ میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر قانون سازی خدا نخاصتہ پارلیمنٹ کرنے میں ناکام ہوتی ہے کنسنسس نہیں بیلڈ ہو پاتا پھر کیا ہوگا پھر دوبارہ سپریم کورٹ کے دروازہ کھٹ کھٹان ہوگا دیکھنے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ معاملہ سامنے آیا میرا شروع سے موقف یہ تھا کہ پاکستان کے آئین کے اندر پاکستان کے قانون کے اندر جس طرح انربل سپریم کورٹ کے جائش صاحبان کی عمر کا تائین کیا گیا ہے یا آئی کورٹ کے جائشز کا تائین کیا گیا ہے اس طرح جو افواج پاکستان سے تعلق رکھنے والے سربراہ ہیں ان کی ایج کا کوئی تائین آئین کے اندر موجود نہیں ہے ظاہر ہے کہ جب آئین کے اندر ان کی ایج کا کوئی تائین نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بی ایسید گورنمنٹ سرونٹ کے جو ایج ایک گورنمنٹ سرونٹ کی ہے ساڑ سال کی اسی وہ اپلائی کرے گا سکسیز یئرز کی ایج میں اس کو ریٹائر ہونا ہے پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ایک طرف ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن کا نہ تو آئین کے اندر کوئی پروین ہے نہ ری اپائنٹمنٹ کا ہے اور نہ قانون کے اندر اس کی کوئی گنجائش ہے تو میرے نزدیک جب آنربل سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ آئین اور قانون کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے تو یہ جو غیر مشروع چھ مہینے کے لیے آپ نے ایک راستہ دیا جیسے راکرم شیخ صاحب نے کہا کہ درمیان کا ایک راستہ نکالا ہے تو اس کے مطلب میں یہ بات کہنے میں کوئی جگمہ احسوس نہیں کر رہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ ایک دوہ پھر انربل سپریم کورٹ نے نظریہ ضرورت کو دوبارہ زندہ کیا یہ میرا پائنٹ اب بھی ہے اور نظریہ ضرورت کے تحت یہ جانتے ہوئے کہ قانون اور آئین کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے آپ نے غیر مشروع طور پر جو حکمت دن رات ایک کر رہی تھی کہ آرمی چیف کو کسی طرح تین سال کی ایکسٹینشن مل جائے وہ ایکسٹینشن تین سال کی تو نہیں ملی لیکن چھ مہینے کے لیے آپ نے دے دی اب چھ مہینے کے لیے جو آپ نے ایکسٹینشن دی گئر مشروع طور پر اس کا تمام راستہ آپ نے کیا کر دیا پارلیمنٹ کے حوالے کر دیا اور پارلیمنٹ میں جانے کے لیے ظاہرہ کے جو مجودہ حکمت ہے اس کو انیشیٹیو لینا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 243 میں امینڈمنٹ کرنے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ مجودہ حکمت کے پاس ہیں چونکہ آئین کی 243 میں امینڈمنٹ کے لیے آپ کو 2 تھرڈ مجاریٹی چاہیے پچھلے چودہ پندرہ مہینے سے جو ٹائم پیرڈ اس حکمت کا ملا اس کے اپوزیشن کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ آپ کے اور پورے پاکستان بخد کے بائیس کروڑ عوام کے سامنے ہیں اور آج بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو میسیج چلایا ہمارے پرائیم منسٹر نے اداروں کے درمیان اداروں کے درمیان اکرم شیخ صاحب نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا میں بھی کرتا ہوں کہ یہ میسیج چلانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپوزیشن کو ایک دفعہ پھر میسیج دے دیا کہ ہمیں آپ کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے تھوڑی دیر پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو شیخ رشید نے یہ میسیج چلایا کہ مسلم لیگ کی مجبوری ہے کہ اس نے ساتھ دینا ہی دینا ہے اب اس طائب کے جو جملے ہیں یہ عکمت واحد عکمت ہے جس کے لا منسٹر کے مطلق یا اٹارنی جنرل کے مطلق یا پوری لیگل ٹیم کے مطلق ہنرابل سپریم کورٹ کی یہ جو اپزیشن آئی ہے کہ ان لوگوں کی ڈگریوں چیک کریں کہ یہ اس قابل بھی ہیں یا نہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج جو سیڈ بیک مجودہ حکمت کے ساتھ ہوا ہے اس میں ان کا پورے کا پورا لا ڈپارمنٹ چاہے اٹارنی جنرل کا ہو یا لا منسٹری کا ہو یا کسی اور کا ہو تمام طرح ذمہ داری اس مجودہ حکمت پر اور اس پہ ہوتی ہے اب آپ کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے حالات اتنے خراب ہیں کہ اس چیف آف آرمی سٹاف کا ہی کنٹینیو کرنا ضروری ہے تو اس کا مطلب میرے نزدیک یہ ہو جاتا ہے کہ فاج پاکستان کے اندر جو باقی جنرلز ہیں ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان حالات کو میٹ کرنے کی استعاد رکھتا ہے یا نہیں رکھتا اور صرف باجوا صاحب کا میں مثال کے طور پر اس کی مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ سپوز فرض کریں میں یسین صاحب امجد شاہ صاحب کروں صرف ایک جملہ کر کے میں کہ کوئی میس حیب ہو جائے آج ایک زندگی موت اللہ کے کیا تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے پھر کیا کہیں گے کہ نہیں انہی کا ہونا بہت ضروری ہے تو میں یہ سمتا ہوں کہ ہنربل سپریوم کورڈ نے بھی جو راستہ ادارے افراد کے موتاج نہیں ہوتی انہیربل سپریوم کورڈ نے بھی جو راستہ نکالا ہے جب قانون اور آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا تو غیر مشروع طور پر کسی صورت میں اجازت نہیں رہنی چاہیے تھی فائنل ڈیسیئن دے دیتے کہ آپ کا رائٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا تو میں یہ سمتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر نظریہ ضرورت کا زندہ کیا گیا ہے جی امجد شاہ صاحب بڑی کیونکہ شیخ صاحب اور یاسین آزاز صاحب گفتو کر رہے تھے تو آپ کو تھوڑا سا سننی پڑی توقف لیکن یہ کہ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال کو کیونکہ بار کانسل نے تو آج ہڑتال کی کال دے رکھی تھی اس حوالے سے اور اب جو فیصلہ آیا ہے جیسے یاسین آزاز صاحب نے نظریہ ضرورت قرار دیا ہے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ایسا ہے کہ بار کا یہ اکرم شیخ صاحب ہو گئے اور یاسین آزاز صاحب یہ ہمارے بڑے ہیں ان سے ہم نے سیکھا ہے آج اللہ نے مجھے موقع دیا ہے تو یہ ان لوگوں سے سیکھ کے ہی آج ہم ادھر پہنچے ہیں میں آج یہ سمجھتا ہوں بار کا ایک موقع ہے کہ کوئی ایکسٹینشن جو ہے وہ اس ادارے کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہے اور اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے نہ کہ آپ انڈویجولز کے ذریعے ان کو چلائیں اور اس موقع کو ایک شروع سے بار نے لے رکھا ہے آج کا فیصلہ جو ہے جب کوئی وہاں پر قانونی گنجائش نہیں تھی تو نظریہ ضرورت جو دفن کر دیا تھا دوہزار نو میں اس کے بعد ایک دفعہ پھر سے دوہزار انیس میں ہماری جوڈیشری نے آج نظریہ ضرورت کے تحت ایک فیصلہ کیا ہے اور آج ہمارا جو ایک لمبے عرصے کی جدوجہت تھی نظریہ ضرورت سے بچنے کیلئے پھر ہم اسی جگہ پر آکے کھڑے ہو گئے ہیں اسی موڑ پہ جہاں سے ہم چلے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ بہت اچھا یا بہت لیکن یہ ایک درمیانہ سا فیصلہ انہوں نے کیا ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ کم از کم ڈسکس تو ہوا کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کس طرح ہوتی ہے اور گورنمنٹ یہ جو ہے یہ کس طرح سے سمریہ بنا بنا کے بھیج رہے ہیں اور ہمارے جو لا منسٹر صاحب تھے وہ پی اچ ڈی ہیں لا میں میرا خیال ہے اتنے تعلیم یافتہ آدمی اتنا پڑا لکھا آدمی بیریسٹر ہے وہ اور ایسے شخص نے چار دفعہ اس کی سپرویین میں یہ سارا نظام چل رہا ہے اور غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو ان کے پاس اختیار نہیں تھا اور اگر اختیار تھا باقی لوگوں کی موجودگی میں تو انہوں نے پھر مناسب طور پر استعمال نہیں کیا یہ فیڈل گورنمنٹ کی واقعی ناکامی ہے کہ چار سمریاں آئیں سپریم کورٹ میں اس سے پہلے تو آپ سے کبھی کسی نے پوچھا نہیں پہلی دفعہ سپریم کورٹ نے پوچھا ہے تو جب پوچھا ہے تو پتہ چلا کہ یہاں پہ تو دنیا ہی بدلی ہوئی ہے یہاں تو آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے لیکن پھر جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا مطلب ہم لوگ تو بہت توقعات رکھ لیتے ہیں ایسے موقع پر سپریم کورٹ سے کہ آج ایک ایسا فیصلہ آئے گا کہ اس ملک کی جو تاریخ ہے اس میں یہ اہم ہوگا لیکن افسوس سے یہ فیصلہ جو آیا ہے اس میں نظریہ ضرورت جو ہے وہ نظر ہمیں آ رہا ہے تو اس کو ہم بہت زیادہ اپریشیٹ نہیں کرتے لیکن سپریم کورٹ نے دیکھ کے جو ان کی پوزیشن ہے انہوں نے دیکھ کے ایک درمیانہ راستہ نکالا ہوگا وہی بہتر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے لیکن میں یاسین آزاد صاحب کی بیو کو میں سپورٹ کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یاسین آزاد صاحب کا بیو ٹھیک ہے ٹھیک شاہ صاحب میں ادھر ایک بریک لے لوں بریک کے بعد امد اکرم شیخ صاحب میں نے یہ پوچھنا یہ جو بات یاسین آزاد صاحب نے کی اور امجد شاہ صاحب نے اگر اس نظریہ ضرورت کو عدالت نے زندہ کیا ہے تو پھر کیا پارلیمنٹ ہمیشہ کے لیے اس کو دفن کرنے کی اپوزیشن میں ہے کہ وہ دفن کر دے اور ایک بار لگا دے کہ نہیں آج کے بعد کسی کے ایکسینشن نہیں ہونی ہے کچھ نہیں ہونا اس کے اوپر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین اکرم شیخ صاحب یاسین آزاد صاحب اور امجد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ نظریہ ضرورت کو آج سپریم کورٹ نے دوبارہ زندہ کیا ہے اور اگر یہ وقتی طور پر چھ ماہ کے لیے زندہ ہوا ہے تو آپ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے آپشن تو ہیں ایکسینشن کے راستے بند کر دے ٹینیور کے حوالے سے کوئی چیز فائنلائز کر دے تو آپ تو آپشن کھلیں سیاستدانوں کے لیے یا پارلیمنٹ کے لیے دیکھیں آج تک ہم نے اس زمن میں جو مکننان کے زمیں کام تھا وہ ہمیں ہم نے پورا نہیں کیا دستور ساز اسمبلی نے پورا نہیں کیا اس کی وجہ تھی دستور میں یہ بلکل کانٹیپلیٹ نہیں کیا گیا تھا کہ جو میں نے ڈیبیٹس پڑی ہیں کہ ان کو ری اپائنٹمنٹ یا ان کی ایکسینشن کی کوئی گنجائش موجود ہونی چاہیے یہ بات بڑی واضح تھی اور یہ بات انسٹیچوشنل جو فیڈبیک تھی اس کو سامنے رکھ کر کی گئی تھی بھٹو صاحب نے بہت اچھا دستور بڑایا 73 کا کانسنسس کانسٹیچوشن اس میں اور بھی جو دو تین اہم باتیں تھیں آرٹیکل 243 کے ساتھ آرٹیکل 244 دستور پاکستان میں پہلی مرتبہ شامل ہوا جس کے تحت افواج پاکستان کا سیاست میں حصہ لینے پر اس کو شجر ممنوع قرار دے دیا گیا اور اس کے ساتھ کارسپاننگ لی آرٹیکل 6 بھی پہلی دفعہ کانسٹیچوشن میں آیا کہ جو اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ آرٹیکل 6 کا جو ہے وہ مرتبہ ہوگا تو اس لیے یہ دستور میں یہ کوئی سکم نہیں ہے یہ دستور میں شعوری طور پر یہ رکھا گیا ہے کہ کیف آف آرمی ستاف کے لیے کوئی نا ری اپوائنٹمنٹ ہے نا ایکسٹینشن ہے تینیور کے بارے میں جو کنفیوزن ہے وہ بھی جو ہے وہ کہہ رہے تھے جی کانسٹیچوشنل کنونشن ویکیو میں کانسٹیچوشن پریویل کرے گی یہ آرگومنٹ تھا انور منصور خان کا اٹرانی جنرل کا یہ کانسٹیچوشنل کنونشن نہیں ہے اس لیے کہ کانسٹیچوشن تو روبکار ہی نہیں لائے گیا مارشل لائی ادوار میں جن ادوار میں یہاں زیاؤلحق حکمران تھے یا جنرل مشرف حکمران تھے تو اس دور کی پریکٹس کو آپ کانسٹیچوشنل پریکٹس نہیں کہہ سکتے صرف ایک ڈیوییشن ہوئی ہے جہانگیر کرامت کے دور میں سوری یہ اشفاق پرویس کیانی صاحب کے دور میں اور وہ بھی ٹو فیفٹی فائیو اس کا نوٹیفکیشن منگوایا سپریم کورڈ نے دیکھا گیا کہ وہ ایسے ریگولیشن کے دہت ہوئی ہے جو ہمارے سپاہ سالار کے اوپر آئید ہی نہیں ہوتا اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے دو معزز ساتھیوں نے اور ہمارے جو وکلہ کے وزیراعظم ہیں حمجد چھاہ صاحب انہوں نے جو بات کیا ہے میں اس سے بالکل مختلف بات نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں فاورڈ وے فاورڈ کیا ہے وے فاورڈ یہ ہے ہم نے اس بات پہ سٹک ہو کے نہیں بیٹھ جانا کہ ہماری قیادت نے ہمیں وہ جو ایکسپیکٹیشنز قوم کو وابستہ تھی اس قیادت سے اس میں یہ بری طرح ناکام ہوئی ہے ہم نے اس قوم کو آگے لے کے چلنا ہے اور وے فاورڈ یہ ہے کہ سیاسی جباتیں اگر ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے تو وہ زمامے کار اپنے ہاتھ میں لے کر اصلاح کی گنجائش پیدا کریں اور اجتماع کر کے اتحاد کر کے اتفاق کر کے پاکستان کی سلامتی کی کنسٹیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو ہے ایک ایسا قانون جو ہے اگر میں سمجھتا ہوں اگر پی ٹی آئی اس کی رکاوٹ بنے گی تو پی ٹی آئی کے بہشتر مہمران جو ہے جو حب الوطنی میں کسی سے بھی کم نہیں ہے وہ پیچھے نہیں رہیں گے ٹھیک شکس بہشتر مجھتا ہوں کسی سے بہشتر مجھتا ہوں کسی سے بہشتر مجھتا ہوں کسی سے بہشتر مجھتا ہوں ایسا قانون اور ٹرانسپیرنسی لیکن اندر کنٹریز کسی سے بہشتر مجھتا ہوں کسی سے بہشتر مجھتا ہوں ۔ جی یاسین عزید صاحب سر دیکھیں جہاں تک میری ذات کا تلق ہے میرا ایک واضح موقف یہ ہے کہ افواج پاکستان جو ہمارا ایک ادارہ ہے جس کو ہم دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں اس کی آئینی احسیت وہ نہیں ہے جو عدلیہ کی ہے یا پارلیمنٹ کی ہے اب میں یہ سمتا ہوں کہ جس طرح اکرم شیخ صاحب نے ڈیٹیل بتائی ہے کہ عدلیہ کا پوری کی پوری عدلیہ پوری کی پوری جو ہماری یہ فواج پاکستان جو ہے لیگلی اگر دیکھیں تو وہ ایگزیکٹیو کے تابعہ ہے اور ایگزیکٹیو کے تابعہ ہونے کی وجہ سے ڈیفنس سیکٹری اوورال ایک قسم کی کنٹرولنگ آثاریٹی بن جاتا ہے اور ڈیفنس سیکٹری کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ڈیفنس منسٹر آ جاتا ہے میں پڑوسی ملک کی ایک مثال دوں کہ ایک دفعہ کسی جرنل نے سیاست کی بات کی ڈیفنس منسٹر نے بلایا اور کہا کہ یہ بیان آپ کا ہے اس نے کہا ییس انہوں اسی وقت کاغذ آگر بڑھایا انہوں نے کہا ریزائن کرو اس نے بیٹھے بیٹھے وہاں ریزائن کیا جس طرح اکرم شیخ صاحب نے کہا کہ آرٹیکل ٹو فارٹی فور کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ فواج پاکستان کے لوگوں کے سیاست پر بات کرنا سکتی سے منع ہے لیکن بدقسمتی سے کیا آئین کے اس آرٹیکل پر عمل ہو رہا ہے کیا فواج پاکستان سیاست میں اپنا کوئی پورا رول ادا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے تو میرا کہنا یہ ہے کہ جب آئین آپ پہ پابندی لگاتا ہے تو اس کے بابجود سیاست میں پارٹیسپیٹ کرنا آئین کی خلابری ہی ہے میرے نزدیک کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیابینٹ کا جب ازلاس ہو رہا ہے تو اس میں چیف آف آرمی صاحب خود پہنچے وہاں کیا بیک گراؤنڈ تھا کیا نہیں ہے مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں پتا کیابینٹ نہیں لے ان کی اپنی مشاورت نہیں مشاورت کی کنسپ نہیں بنتا مشاورت کا کنسپ اس لیے نہیں بنتا تھا کہ آپ ایگزیکٹیو کا ایک حصہ ہیں ان کو فیصلہ کرنے دیتے وہاں جانے کے بعد انہوں نے ناراضگی کا ازدار بھی کیا کہ آپ نے جو طریقہ کار اپنایا ہے اور ڈیفرنٹ ٹائپ کے جو آپ نے بقتن فقتن نوٹیفیکشن کیے اس کی وجہ سے میری شخصیت جو ہے مجروع ہوئی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے آج سپریم کورٹ نے جو آرڈر کی ہے اس کے مطابق فار ایگزمپل اس ملک وم پارلیمنٹ کے میں لے کے جاتے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا موجودہ حکمت جو آج کال پاکستان میں حکمت کر رہی ہے پارلیمنٹ میں وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اپوزیشن کی سپورٹ کے بغیر آرٹیکل ٹو فارٹی تھری میں کسی قسم کی کوئی امنڈمنٹ کر سکتی ہے میرا پائنٹ آبیو ہے نو دی کانٹ ڈو ایٹ اب آج چودہ مہینے گزر گئے یہ تو بہت بڑا کام میں جو آج ہونرول سپریم کورڈ نے دیا ان چودہ مہینوں کے دوران الیکشن کمیشن آپ پاکستان کے دو میمبر ریٹائر ہوئے پنکتالیس دن کے اندر اندر آئین کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ نے ان دونوں آدمیوں کا انتخاب کرنا تھا آج کم از کم آٹھ مہینے ہو گئے تو جو حکمت دو الیکشن کمیشن کے میمبروں کا انتخاب نہیں کر سکی اس سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر جا کر آرٹیکل ٹو فارٹی تھری کے حوالے سے کوئی قانون سازی کرے گی یا نہیں کرے گی یہ مجھے نہیں پتا اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈرول سپریم کورڈ نے جو آرڈر کیا کیا چونکہ میں نے وہ آرڈر پورا پڑا نہیں ہے کیا انڈرول سپریم کورڈ نے آپ نے اس آرڈر میں یہ لکھا کہ اگر پارلیمنٹ چھ مہینے کے اندر اندر اس میں کوئی قانون سازی کرنے میں فیل ہو جاتی ہے ایسی صورت میں جی چیف آف آرمین سٹاف کو آپ نے چھ مہینے کے لیے گیر مشروع طور پر ایکسٹینشن دی ہے ان کی لیگل پوزیشن کیا رہ جائے گی وہ کنٹینیو کریں گے یہ ختم ہو جائے گا آٹومیٹکلی ریٹائر نہیں ہو جائے گی آٹومیٹکلی ریٹائر یہ پورے آرڈر کی بات میں جائیں گے آٹومیٹکلی ریٹائر ہو جاتا ہوں وہ یہ کہ میں اپنا ذاتی موقع جس طرح پہلے بھی ہے آج بھی میں کہتا ہوں کہ کسی بھی صورت میں آرمی چیف کو جب تین سال مل گئے اس کی اپائنمنٹ تین سال کے لیے ہو گئی اس کے بعد کسی قانون میں تبدیلی کی بھی ضرورت نہیں ہے تین سال کے پیریٹ کے بعد جو نیکسٹ ہے ایک اصول طے کر لیں کہ اس کا پیریٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد جو نیکس سینئر موز جس طرح سپریم کورڈ میں ہوتا ہے نیکس سینئر موز جو ہے وہ چیف آف آرمی سلام بن جائے گا جگڑا ختم ہو جاتا ہے یہ ہمارے ہاں جہاں آمنڈمنٹ ڈیریکشن اس سے مسئل اس میں تھوڑی سی وہ کباتیں ہیں اس کے اندر کیونکہ بعض وقت سینئر موز فرس کیا کہ آرمی کا اپنی چیزیں ہیں کہ کور کمانڈ ہونی چاہیے اس طریقے کی اور کچھ ریکوائرمنٹ ہے اگر سینئر موز انجینورنگ کور کے ہیں یا میڈیکل کور کے ہیں اس کی ایج کا بھی ایج کا بھی جی امجر شاہ صاحب آپ پاکستان بار کانسل کی سٹریٹیجی کیا ہے آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ کوئی کیا ہے کیونکہ اب تو یہ بال اپوزیشن کے ہاتھ میں بھی ہے ان کے ساتھ ملیں گے اسسٹ کریں گے ان کو کہیں گے کہ بھئی اس اس طرح کی چیزیں کریں اگر یہ ہے جس طرح یاسین آزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ تین سال بعد نہیں ہونا چاہیے اس معاملے کو بند کریں کوئی سٹریٹیجی فارم کی ہے اس پہ دیکھیں اس پہ تو ہمارا موقف بالکل کلیر ہے آپ نے اکرم شیخ صاحب کو بھی سن لیا یہ ہمارے بہت سینئر لیڈرشپ ہے اس کے بعد جو درمیان میں ہیں یاسین آزاد صاحب ان کو آپ نے دیکھ لیا آج میں بھی انہی کے نقش قدم پہ وہ ایک ہی بات ہے ہم ساروں کی کہ کسی قسم کی بھی ایکسٹینشن جو ہے کسی انڈویجویل کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ ادارے کو کمزور کرتی ہے اس پر بار کا مسلسل یہ موقف رہا ہے اب رہ گئی بات یہ ہے کہ پارلیمان پارلیمان نے اگر ستر سال میں یہ کام کر لیا ہوتا تو آج ان کو اتنی ان کو عظیمت نہ اٹھانی پڑتی آج ایک موقع ان کو سپریم کورٹ نے دے دیا چاہے نظریہ ضرورت کے تحتی دیا ہے لیکن دے دیا ہے آج پارلیمان یہ ثابت کرے اور ایسی لیجسلیشن کرے جو آئندہ اس قسم کے مسائل کو نہ اٹھیں اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ بضبوط ہوں اور خاص کر جو اداروں کی انٹرفیرنس ہے اس پر قابو پایا جا سکے اس قسم کی لیجسلیشن جو ہے اس چیز کو بنیاد بنا کے کرنی چاہیے تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان ایک اچھا فیصلہ کر سکتی ہے اب اس طفح پارلیمان کو برپور موقع دیا گیا لیجسلیشن کے لیے تو پارلیمان کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے اور ایک اس ملک کو بہتر بنانے کے لیے اچھا کام کرے شیخ صاحب میں آخری سوال کیوں کہ آخری چند منٹ ہیں پروڈیمز کے میں چاہوں گا کہ آج اگر اکرم شیخ صاحب کے ہاتھ میں یہ دی جاتی ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جنہیں کس طرح کا قانون ہونا چاہیے تو سجیشنز کیا ہوں گی آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اگر آپ سے پوچھیں سر میں بہت شکر گزار ہوں حافظ صاحب آپ نے میرے بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا بہت زیادہ مجھے آپ نے میری پوزیشن بغیر کسی ابحام کے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ کے مطابق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے میدان جنگ سے خالد بن ولید کو اس خیال میں کہ فتح یہ افواہ پھیل گئی تھی اور یہ لوگوں میں وہم پھیل گیا تھا کہ یہ خالد بن ولید کے بغیر مسلمان افواج فتح حاصل نہیں کر سکتی انہوں نے کہا نہیں فتح اللہ کی طرف سے ہے انہوں نے ان کو کماند سے معذول کر دیا میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اگر ہمارے ایمان مضبوط ہے ہمارے ادارے مضبوط ہیں تو ادارے کا ہر فرد اس قابل ہوگا کہ وہ اس کے امامت کر سکے there should be a fixed tenure and there should be no extension there should be no reappointment in fact fixed جو reappointment or extension ہے that is a phenomena which has emerged from martial laws extra constitutional deviations یہ میں نے بڑا اس کو دیکھا ہے مطالعہ کیا ہے دوسری جنگ عظیم میں ایسے ممالک جو بلکل لڑائی لڑ رہے تھے انہوں نے اپنے جرنیلوں کو بدلا can you believe how it's up یہ دیکھیں جو زندہ قومیں ہیں وہ افراد کی بجائے اداروں کے سر پہ چلتی ہیں برٹش پارلیمنٹ میں دیکھیں روز آئے دن وہ کیا ہوتا ہے وہاں یہ بریکسٹ کے ایشو پہ لیکن ایک اتارے کی حیثیت سے پارلیمنٹ نے اپنے آپ کو وہاں مضبوطی سے کھڑا کیا ہوا ہے اور پورا معاشرہ ان کو ادھر ادھر بھاگنے کی اجازت نہیں دے رہا میری میں یہ فیصلہ کرتا کہ اداروں کو مضبوط کیا جائے اور قانون میں جہاں جہاں کوئی خامی ہے جو پرکس پریولیجز امالومنٹس ٹرمز اور کسی بھی بارے میں جو ابہامات ہیں ان کو یہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے وہ رفع کر دیں یہ میں سمجھتا ہوں وہ فرسٹ بائٹ ہے پہلی دفعہ موقع آیا کہ مسئلہ سپریم کورٹ میں آئے یہ اچھا ہوا وہاں ڈسکشن ہو گئی اور یہ بھی اچھا ہوا سپریم کورٹ نے خود الٹی میٹ اپنے سر پر لینے کی بجائے انہوں نے چھ مہینے کا یہ جو ایمرجنسی کو رفع کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اجماع امت کا جو ادارہ ہے پارلیمنٹ اس کے سپرت کر دیا میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کا اس حد تک یہ اقدام جو ہے وہ قابل تعریف ہے میرٹ کے اوپر کوئی کیس نہیں تھا قوم کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے انہوں نے قوم کی امنگوں اور پاکستان کی سلامتی کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیستہ کیا ہے اور یہ بالکل ڈاکٹرن آف نیسیسٹی سے ہی جوڑا ہوا فیستہ ہے اس موقع کو افواج پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے اور افواج پاکستان کو دستور کے تابع کرنے کے لیے آرٹیکل ٹو فورٹی فور کے تابع کرنے کے لیے یہ جو ہے پارلیمنٹ پارلیمنٹ قانون سازی کرے افیکٹیو قانون سازی کرے اور جو میرے بھائی نے مثال دیا انڈین جنرل کی وہ ہمارے ہاں بھی لاغو ہو جی یاسین آزاز صاحب وہاں بھی وزیرہ دفاع بلا کر کہے کسی جنرل کو آپ سیاست پر حصہ لے رہے ہیں استیفہ دے دیں جی یاسین آزاز صاحب آپ یہ بہفہ آپ نے مجھے میرے ذمعے لائے میں میرے ذمعے لگایا میں یہ میرا میری میرا وجدان یہ ہے کہ اس کے بغیر ہماری قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جی ٹھیک جی یاسین آزاز صاحب یہاں پہ ریفرس آ جاتا ہے اگر پوچھ لیں تو دیکھیں میں ایک بات بتا دوں کہ پاکستان کے اندر آج دن تک جتنے بھی سیاسی بوران آئے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ادارے ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں جبکہ آئین کے اندر تمام ادارے کی جو لیمنٹیشن ہے وہ مقرر کر دی گئی ہیں اور جس طرح کرم شیخ صاحب نے بھی کہا میں ایک بات بالکل واضح طور پر کہتا ہوں کہ اگر تمام ادارے اس بات کا تائین کر لیں کہ وہ ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے تمام ادارے اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کریں گے تو میرے نزدیک کسی قسم کا کوئی آئینی بوران پیدا نہیں ہوگا صحیح پارلیمنٹ کا وہ ادارہ جو آج ہے اور میں شروع سے ایک جملہ کیا تو ہوں باز وقت باز لوگ بسے ناراضگی کا اظہار بھی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ ادارہ جس کو سب سے زیادہ مضبوط ادارہ ہونا چاہیے آج سب سے زیادہ کمزور ادارہ ہے وہ ہے پارلیمنٹ کا ادارہ قانون سازی تو دور کی بات ہے سولہ مہینے گزر گئے آپ کے سامنے ہیں تو یہ جو کمزور ترین ادارہ ہے جس کو آئینی طور پر سب سے مضبوط ادارہ ہونا چاہیے اس ادارے کو مضبوط ہونا پڑے گا مضبوط ہو کر معاملات کو آگے چلانا پڑے گا پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے انٹریس کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح اکرم شیخ صاحب نے کہا کہ لوگوں کے انٹریس کو تب ہی سیف کریں گے کہ پاکستان کے عوام جب آپ کو الیکٹ کر کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹے ہیں تو وہ صرف اس وجہ سے بیٹے ہیں کہ وہاں جا کے ایسی قانون سازی کریں جس کا بینیفیٹ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو ملے لیکن بدقسمتی اس ملکی یہ ہے کہ وہاں کچھ نہیں ہوتا سوائے ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے تقریرے کرنے کے قانون سازی اگر کوئی معاملہ آتا ہے تو جس طرح فٹا کے حوالے سے اکرم شیخ صاحب نے بات کی ہے دو منٹ میں ممران ہاتھ کھڑے کرتے ہیں روٹ کے چلے جاتے ہیں یا ابھی جس طرح آڈیننز کے معاملے میں جس طرح پاس کرائے گے پارلیمنٹ کے اندر اور جس طرح اس کو واپس لیا گیا کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ اگر صحیح محنم میں ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب ایسے معاملات میں ڈیفیٹ ہوتی ہے نا تو حکمتیں جو ہیں نا مصطفی ہو جاتی ہیں وہ کنٹینیو نہیں رکرتی لیکن یہاں پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی نیشنل لیول کا ایشو ہم ڈسکس کر رہے ہوں کہ ہمارے پرائیمنٹ صاحب کی ایک سولہ مہینے سے ایک سپیچ ہے اور وہ آ کے یہ بات کہتے ہیں کھا گے لوٹ گے مار گے یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی کیابینٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے کس حیثیت کے لوگ ہیں اور آج میں ایک بات بلکل آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہتا ہوں کہ یہ جو وزیر داخلہ ہیں لامنسٹر اٹارنی جنرل تو چونکہ دونوں جنرل پرویز مشارف کے وکیل تھے اور یہ جو وزیر داخلہ ہیں یہ جنرل پرویز مشارف کے رائٹ ہینڈ ہیں اور آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ غداری کا کیس جو اکرم شیخ صاحب چلا رہے تھے اس غداری کی کیس میں آج سٹیڈ گئی پیٹیشن میں اسلامباد سپریم کورڈ میں ہے اور کسی نے اس بات پر آواز بلان نہیں کی کہ آخر سٹیڈ کی کیا مجبوری تھی کہ پچھلے چھ سال سے کیس چار رہا ہے اور اب ہی کہتے ہیں کہ فیر ٹرائل نہیں ہو رہا یاسن صاحب پروگرام کنکلوڈ کرنے ہیں بار نے آواز اٹھائی ہے بار نے آواز اٹھائی ہے بار کی بات نہیں کرتا میں پولٹیکل پارٹیز کی بات کرتا ہوں پولٹیکل پارٹیز ہمجر شاہ صاحب اسی معاملے کے اوپر آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس تھا کہ پروگرام کو میں کنکلوڈ کر دوں قانون سازی کے اول میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان جس وقت لیجیسیلیشن کرے تو وزڈم بیہائنڈ دی لیجیسیلیشن یہ ہونی چاہیے کہ ادارے مضبوط ہوں شخصیات کے مطلق وہ لیجیسیلیشن نہ کریں بلکہ اداروں کیلئے کریں اور مضبوط ادارے ہی ملک کو اور ریاست پاکستان کو مضبوط بنا سکتا ہے اور جو شیخ صاحب جو فرما رہے تھے کہ فکس ٹینئور ہونا چاہیے ایکسٹینشن یہ شیخ صاحب کی بات کا میں بلکل اس پہ میں متفق ہوں کہ فکس ٹینئور ہونا چاہیے جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے اس پر کوئی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے اپنی ریٹائرمنٹ کی ایج پر آکے وہ ریٹائر ہو جائیں بلکل انہوں نے ٹھیک ہے جو ابھی جس بنیاد پر کمر جوید باجوا صاحب کو یہ ایکسٹینشن دے رہے ہیں کہ جی انہوں نے حفاظت کی فروری میں جو جہاز گرائے تو وہ تو ائر فورس نے گرائے تھے ائر فورس کی چیف کو تو آپ ایکسٹینشن نہیں دے رہے آج تک نیول چیف کو کسی نے ایکسٹینشن نہیں دی اور آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں ٹھیک امجہ شاہ صاحب اکرم شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا یاسین عزیز صاحب بہت شکریہ آئندہ ہفتے اسی پروڈرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ